ویلکم فرینڈس ان ہیلس ریمبو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انار کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے انار میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہاں ہم انار میں کی بات کریں تو بہت ہی نیوٹریشیس فروٹ ہوتا ہے اس کے اندر لے وہ سب ہی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کی آئرنز ہے، ویٹامینز ہے، زنک ہے، کیلشیم ہے، مینگنیشیم ہے، ویٹامین سی ہے، پوٹیشیم انار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لابدائک ہوتی ہیں اس میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں انار کن بیماریوں میں کھائے اور انار کے کیا فائدے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انار جو کیا ہوتا ہے پیلیا میں بہت زیادہ لابدائک ہوتا ہے کیونکہ جن لوگ کو پیلیا ہوتا ہے مطلب خون کی کمی ہوتی ہے انار جو کیا ہوتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جسے وقتی کو پیلیا وغیرہ بار بار نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ کسی وقتی کے اندر کھون کی کمی ہے اسپیشلی مہلاؤں کے اندر پرگننسی کے اندر یا منسلل ڈیساورڈر کے اندر جو کھون کی کمی ہوتی ہے اس کی کھون کی کمی کو پورا کرتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ وقتی کو بیماری کے بعد کمزوری وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے چلنے فلنے میں پریشانی ہوتی ہے تو یہ ہمارے شریر میں ربیسی کے ساتھ ساتھ میں نئے سیلس پرڈکشن میں مدد کہتا ہے جس سے کمزوری دور ہوتی ہے اس کے علاوہ دماغ کے لیے بھی نئی سیلس وغیرہ کی کمی کو پورا کرتا ہے جسے کیا ہوتا ہے یا داش بڑھتی ہے دپریشن اور سٹرس جیسی بیماریوں کا صفایہ ہوتا ہے اس کے علاوہ انار کا جوس پیٹ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پیٹ کے سمبندید بیماریوں کو بچاتا ہے جیسے سپیشلی لیور سے سمبندید بیماری ہے یا کبز وغیرہ کو بچاتا ہے اس کے علاوہ یا دست وغیرہ ہونے پر آپ انار کا سیون کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا دست میں کافی آرام ملتا ہے آپ دست وغیرہ رک جاتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ میں کیڑے ہیں تو انار جو ہوتا ہے پیٹ کے کیڑے کو بھی روکتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی بیکٹریل پرپارٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں چہرے کے داگ دبے کے پرشانی کو دور کرتا ہے کیونکہ یہ شریف میں بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے بلڈ کی کمی کو پوری کرتا ہے جسے آتا چہرے پہ داگ دبے محاسے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسودوں میں سوجن وغیرہ تتہ دانتوں کو بھی مجبوط کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی انفلامیٹری پرپارٹیز ہوتی ہیں ساتھ میں کیلشیم بھی ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے اس کے علاوہ یدی گنجے پن کے سمجھ سے ہوتی ہے تو اس میں بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ یہ نئی کوشکاؤں کی نرمان میں مدد کرتا ہے اور بالوں میں نئی کوشکاؤں کی سیلز وغیرہ کمی ہو جاتی ہے اس کی پورتی کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے فیپڑوں کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے فیپڑوں کو مجبوط کرتا ہے نئی سیلز کے وقاس میں مدد کرتا ہے جسے کیا ہوتا ہے ہمیں بار بار سردی کانسی زکام وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ مہیلاؤں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسپیشلی پریگننسی کی کیسز میں کیونکہ یہ کون کی کمی کو پورا کرتا ہے ساتھ ساتھ میں مہیلاؤں میں جو پائلز یا ہیموروڈز کے سمجھ سے ہو جاتی ہے پریگننسی کے دوران اس کو بھی روپتا ہے اس کے علاوہ پروشوں میں یا مہیلاؤں میں یہ جو ہوتا ہے شکتی کو بڑھاتا ہے اینرجی پروائیڈ کرتا ہے ساتھ ساتھ میں یون شکتی کو بھی بڑھاوا دیتا ہے سٹیمینہ کو بڑھاتا ہے یادی ہم بات کریں ایک دن میں کتنے انار کھا سکتے ہیں تو پردئے دن آپ دو سے تین انار کھا سکتے ہیں یادی ہم بات کریں انار زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے یادی آپ زیادہ انار کھا لیں گے تو آپ کے پیٹ میں کونسٹیپیشن کے سمجھ سے ابھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں انار کیسے کھائیں آپ انار کا جوس وغیرہ پی سکتے ہیں آپ ایک دن میں دو سے تین گلاسٹر جوس پی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو انار بھی کھا سکتے ہیں یہ دیم بات کریں انار کس سمجھ کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے انار صبح کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے شریر میں اینرجی بنتی ہے اور تتا وہ اینرجی دن بھر بنی رہتی ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو پلیز شیئر ضرور کریں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں With this thank you very much for watching Health Rambo